اسلام علیکم پیارے دوستو مائی نیم ایس ایڈوکیٹ محمد عیاس خان اور میں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا اپنا یوٹیوب چینل عیاس لیگل انفو جی پیارے دوستو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا ڈرائیمنگ لیسینس پاسپورٹ شناختی کارڈ میٹرک سانت یا موبائل فیون یا کوئی دیگر کوئی چیز گرگر گم ہو گئی ہے تو اس گمشدگی کی ریپورٹ کی بابت آپ کو کس دفتر سے رجوع کرنا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو گمشدگی ریپورٹ حاصل کرنا پڑے گی اور اس اطلاع کی بابت آپ کو کون سالیگل ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑے گی جی تو پیارے دوستو ہم آ چکے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر میں بیان الفی بابت گمشدگی آپ کے سامنے تحریر کروں گا سب سے پہلے اوپر بیان الفی بابت گمشدگی موبائل فون ہمارا موبائل فون گم ہوا ہے جس کی بابت ہم ریپورٹ کرنے جا رہے ہیں موبائل فون کی جگہ آپ اپنا شناختی کارڈ، ڈومی سیل، بے فارم یا جو بھی آپ کی چیز گم ہوئی ہے موبائل فون کی جگہ آپ وہ چیز لکھ سکتے ہیں پیارے دوستو تحریر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیان الفی کیا چیز ہے بیان الفی تحریر کرنے کا کیا مقصد ہے پیارے دوستو پیان الفی ایک حلف نامہ ہوتا ہے اور اس حلف نامے کو ایک پچاس رپے والے سٹیمپ پیپر پار قانون کے مطابق تحریر کیا جاتا ہے اس بیان الفی جسے ہم انگلیش میں ایفیڈیوٹ بھی کہتے ہیں کو با مطابق قانون تحریر کیا جائے گا آج ہم موبائل فون گم ہونے کی بابت اپنا حلف نامہ یعنی بیان الفی تحریر کریں گے اور جس علاقے میں ہمارا موبائل فون گم ہوا ہے اس علاقے کے تھانہ میں جمع کروائیں گے تھانہ میں موجود مہرر ہمارے بیان الفی کو ہمارا حلف نامہ کنسیڈر کرتے ہوئے ہمیں ایک رپورٹ بابت گمشدگی موبائل فون تھانہ کی مہر لگا کر دے دے گا اب رپورٹ گمشدگی کا مقصد کیا ہے رپورٹ گمشدگی کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا موبائل فون کسی غلط شخص نے اٹھا لیا ہے اور اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو غلط استعمال ہونے کا اندیشہ ہے تو اس سے ہونے والے نقصان کے آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے یعنی قانون کی مطابق ہماری ایک قسم کی یہ سیفٹی ہے تو چلتے ہیں ناظرین ہم حلف نامہ تحریر کریں گے یہاں پر کوئی نام لکھ لیں یعنی آپ اپنا نام لکھ لیں اٹریس لکھ لیں آپ کا یہاں پہ ایڈی کارڈ نمبر پیارے دوستوں اس میں من مذر حلفن بیان کرتا ہے یہ ہر جملے میں آئے گا کیونکہ یہ ہمارا حلف نامہ ہے یعنی من مذر اس میں جو ہے حلف نامہ جو دے رہا ہے وہ اوپر والے ڈریس کا ریشی اور سکومتی ہے جی تو پیارے دوستوں دوسری لائن میں ہم جو چیز ہماری گم ہوئی ہے اس کی ساری ڈیٹیل کون سی ڈیٹ کو گم ہوئی ہے اس وقت ٹائم کیا تھا اور کون سی جگہ پہ گم ہوئی ہے پار اگزیمپل ہم کل کی ڈیٹ لے لیتے ہیں موسیقی موبائل فون کون سا تھا مارڈل کر لیں جو بھی آپ کا مارڈل تھا اس میں آئی ایم آئی نمبر ایمی نمبر جس کو ہم کہیں گے پار اگزیمپل ہم کو ایمی نمبر سوڑنے لیجٹ کا دیکھ لیتے ہیں جس میں سیم کا نمبر آ جائے گا اب آپ نے وہ بازار لکھنا ہے یا وہ محلہ گلی لکھنا ہے جہاں پر آپ کا موبائل فون گن کر گم ہوا ہے یہاں پر تھانا آ جائے گا تھانا کون سا لگتا ہے اس بازار کو ہمارا آ جائے گا یعنی میں نے موبائل فون کافی تلاش کیا ہے لیکن ابھی تک موبائل فون نہیں ملا چار نمبر میں ہم نے لکھا ہے اگر میرا موبائل کسی شخص کو ملتا ہے تو اس میں میرے نقابلی تلافی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اب لاسٹ پر ہم بیان الفی کی کلوزنگ کریں گے جو کہ بیان الفی کے لیے مسٹ ہے یعنی جو میں نے اوپر بیان کیا ہے میرے علم اور یکوین کے مطابق بلکل صحیح اور درست ہے اس میں کوئی امر مخفی اور پوشیدہ نہ رکھا گیا ہے المحلف آ جائے گا جس کا مطلب ہے حلف دینے والا نیچے اسی بندے کا نام اس شخص کا نام آ جائے گا اللہ مذکور حلف دینے والا پیارے دوستوں اس کو پچاس روپے والا اسٹام پیپر پر تحریر کیا جائے گا اور مطلقہ تھانے میں جمع کروا دیا گیا جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے مطلقہ تھانے میں یہ جمع ہوگا اور محرر آپ کو ایک ریپورٹ بنا کر دے دے گا جی پیارے دوستوں یہ ہمارا شارٹ سا بیان الفی موبیل فون گم ہونے کی بابت تحریر کر دیا گیا ہے میری ڈرافٹنگ اور میرا چینل آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا چینل اور میری ڈرافٹنگ پسند آیا ہے تو میں روکسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اور آپ اپنے قانون کے مطابق تمام ڈاکومنٹس کی خود تیاری کر سکیں تینکی سو مچ تینکی سو مچ